السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار پیزاز کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور یہ سارے کے سارے میں نے بنائے ہیں بینہ اوون کے تو چلے چلتے اس کی ریسپی سٹارٹ کرنے کی طرف اور یہ سارے پیزاز جو ہے وہ تقریباً ڈیٹھ گھنٹے کے اندر بن کے تیار ہو چکے تھے تو یہ دیکھیں سارے کے سارے جو ہے وہ صرف ایک پتیلے کے اندر میں نے بنائے ہیں تو چلے چلتے اس کی ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے جو ہے وہ تین کپ میدہ لے لیا ہے اور اسے میں نے اچھے سے چان لیا تھا اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون ایسٹ ڈال رہی ہوں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ میں نے نمک ڈال رہی ہوں اور تھوڑی سی چینی ڈال رہی ہوں چینی جو ہے میں نے دیڑ ٹیبل سپون لیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے اس کے دنے آئل ڈال دیا تھوڑا سا آئل میں نے بچا کے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو گوندنے کے لئے میں نیم گرم پانی کا استعمال کر رہی ہوں آپ جو ہے وہ دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اسے پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اور نیم گرم پانی کے ساتھ جو ہے وہ میں اسے اچھے سے گوند لوں گی اسے گوندنے کے لئے تقریباً مجھے ڈیٹ کپ پانی جو ہے وہ لگا تھا اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ گوند چکا ہے اور جو تھوڑا سا آئل بعد میں بچ گیا تھا وہ میں نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ اسے کسی بھی گرم جگہ پہ ہم رکھ دیں گے پلاسٹک ریپ کر کے اب ساتھی پیزا سوز تیار کر لیتے ہیں پیزا سوز تیار کرنے کے لئے میں نے دو ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ آئٹ کر لیا ہے تین میں نے جو میڈیم سائز کے میں پاس پیاز تھی اسے میں نے چاپ کر لیا تھا بلکل بارک چاپ کر لیں گے اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا کلر ٹرانسلوشن ہونے تک ہم نے پکا لینا ہے بلکل اس کو براؤن نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پہ سات عدد میں نے چھلکے کے ساتھ ہی بلکل بارک چاپ کیا ہوئے سات عدد ٹیماتر ایٹ کر لیے ہیں اور جو ہے وہ اسے دو سے تین منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جانتے ہیں آپ کو پھر؟ ڈرڈری کو پھر؟ اگر آپ کے پاس سارے درائے ربز نہ ہو اگر آپ کے پاس سیف مکس ہرپز وہ بھی آپ آٹ کر سکتے ہیں اور صرف اوریگینو بھی آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں اب ڈیٹ ٹیبل سپون میں اس میں سویسو سیٹ کر لوں گی اور اسی کے ساتھی چار ٹیبل سپون میں اس میں ٹومیٹو کیچپ اٹ کر رہی ہوں اور اسے جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے پانچ منٹ تک پکا لینا ہے جب یہ تھوڑا سا تھک ہونا شروع ہو جائے اور یہ سارے جو مسالے ہیں اور کیچپ وغیرہ جو ہے یہ اچھے سے اس کے اندر رچ پس جائے تب تک ہم نے اسے پکا لینا ہے اب اسے تھوڑے دکلی میں ڈھک کے چھوڑ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے بعد جو ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو چکا ہے اور ساتھ میں اس میں سے جتنا پانی تھا وہ درائے ہو چکا ہے اب فلم کو بند کر دیں گے اور چکن کی تیاری کرتے ہیں چکن کو کس طرح سے ہم نے تیار کرنا ہے دو ٹیبل سپون پھر سے میں نے اویل لے لیا ہے اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میں نے لہسن پیسٹ اٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اندر چکن اٹ کر دیں گے چکن میں نے یہاں پہ بون لیس لیا ہے چار سو گرام آپ چاہے تو آپ کم چکن بھی لے سکتے ہیں اس میں اب اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ میں اس میں پیری پیری جو مسالہ ہے وہ میں اٹ کر رہی ہوں آپ اگر چاہے تو آپ صرف کٹیوئی لال مرچ اور کالی مرچ بھی ڈال کے جو ہے وہ اسے چکن کو تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو آپ اس میں تکا مسالہ بھی اٹ کر سکتے ہیں یا بار بی کیو مسالہ جو بھی آپ کو پسند ہو فلیور آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ half table spoon نمک ایڈ کر لیا ہے اس کے اندر اور اسے جو ہے وہ دو منٹ کے لیے میں ڈھک کے پکا لوں گی تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سکل جائے اور اس کے اندر سے سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پیری پیری جو ہمارے پاس مسالہ ہے وہ ایڈ کر لوں گی اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون ہی میں سرکے کا ایڈ کر لوں گی اور اسے جو ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا کا سارا جو مسالہ ہے وہ چکن کے اوپر اچھے سے لگ جائے اور پھر اس کے بعد جو مسالہ جلینا اس کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون کی قریب پانی ایڈ کر لینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پک جائے زیادہ پانی ایڈ مت کیجے گا ورنہ چکن جو ہے وہ بہت زیادہ گل جائے گی تو یہاں پہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے چکن کے اوپر اور اب جو ہے فلم کو میں نے ہائے کر دیا ہے تاکہ سارا پانی جو ہے اس کے اندر سے ڈرائے ہو جائے اور اب یہ چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے پتیلا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اسی پتیلے کے اندر ہم نے بنانا ہے آپ ایسا پتیلا یوز کریں جو گہرا ہو اور اس کا جو پیندہ ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہو تو یہ میرے پاس یہاں پہ موٹا پتیلا تھا اسی وجہ سے میں اسے یوز کر رہی ہوں اب یہاں پہ دو جو ہے وہ ہماری رائز ہو چکی ہے بہت اچھے سے اور اس دو میں سے جو ہے وہ تقریباً چار پیزا بنیں گے اور باقی جو دو پیزا تھے وہ اس کے لیے میں نے الگ سے دو تیار کی تھی تو یہاں پہ جو ہے یہ چار پیزا کی دو میری ریڈی ہو چکی تھی اور اسے جو ہے وہ اچھے سے ہم بیل لیں گے تھوڑا سا میں خوشک میدہ لگا لوں گی اور اسے جو ہے وہ آپ کی مرضی آپ اسے ہاتھ سے بیلیں یا بیلن کی مدد سے آپ اسے بیلیں اور ساتھی ساتھ میں نے جو ہے وہ کافی سری چیز گریٹ کر کے رکھتی تھی پہلے سے ہی اور یہاں پہ جو ہے وہ پیزا پلیٹ ہے میرے پاس پیزا پلیٹ کو گریس کرنا لازمی ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں اسے گریس کر چکی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ ہم نے اس طرح پیزا ڈوک کو بچھا دینا ہے اور اسے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے فوک کی مدد سے اس پہ جو ہے وہ آپ ہولز کرنا نہ بھولیے گا اس سے جو ہے وہ آپ کے پیزا کے اندر ایر نہیں بڑھنے ہوگی تو یہ یہاں پہ میرے پاس پیزا سوس ہے جو کہ میں نے ابھی تھوڑے پہلے بنائی تھی وہ میں اس کے اوپر ایٹ کر لوں گی آپ یہ پیزا سوس بنا کے آرام سے جو ہے وہ 4 سے 5 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار بنتی ہے اس پیزا سوس کو بناتے وقت میں نے اس میں سفید مرچ کا استعمال کیا تھا اگر آپ کے پاس سفید مرچ نہ ہو تو آپ اس میں کالی مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اچھے سے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پیزا سوس بچھا دی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اوپر پہلی لیے جو ہے وہ چیز کی بچھائیں گے تاکہ ہمارا پیزا کے اوپر جو بھی ہم ویجیٹیبلز لگائیں وہ اچھے سے اس کے اوپر سٹک ہو جائیں تو یہاں پہ جو ہے میں تھوڑی سے پیاز ڈال رہی ہوں اس کے بعد تھوڑی سے شملا مرچ شملا مرچ کے بعد تھوڑی سے میں نے جو ہماری پیری پیری چکن ریڈی کی تھی وہ چکن اس پہ اٹ کر لوں گی اور پھر اس کے بعد اگر ایک لیر جو ہے وہ چیز کی اٹ کر دیں گے جتنی بھی آپ کو چیز پسند ہو آپ اتنی اٹ کر سکتے ہیں زیادہ کم جو بھی آپ کو پسند ہو اور یہاں پہ میرے پاس پیزا چیز ہے میں ہمیشہ پیزا چیز کا استعمال کرتی ہوں جس میں مویرز ریلا اور چیٹر دونوں مکس ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے پیزا میں جو ہے وہ بہت زبردستہ فلیور بھی آتا ہے اب یہاں پہ پیری پیری مسالہ تھوڑا سا میں نے سپرنکل کر لیا اس کے اوپر تھوڑے سی اورگانو تھوڑے سی جو ہے وہ تھائمز اور تھوڑے بیزل لیفز اٹ کر لوں گی آپ کے مرضی آپ اس پہ جو ہے وہ ریڈ چیلی فلکس پہ اٹ کر سکتے دیکھیں جو پتیلا تھا میرا اس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں گرم ہوئے ہوئے اب اس کے دن میں نے ایک سٹینڈ اس طرح سے رکھ لیا ڈاریک پیزا پلیٹ کو نہیں رکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس سے 20 سے 25 منٹ کا ٹائم دے دینا ہے اب میں دوسرا پیزا ریڈی کر لوں گی اس کی ڈوک کو بھی ہم بیل لیں گے اور جتنا موٹا آپ نے پیزا کو رکھنا ہے یہاں پہ ڈپین کرتا ہے پتلا پیزا رکھ سکتے ہیں موٹا رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دوسری پلیٹ کو بھی میں نے گریز کر لیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے پیزا ڈوک جو ہے بچھا دیں گے اور اس کے اوپر بھی فوق کی مدد سے اسی طرح سے ہالز کر لیں گے پھر اس کے اوپر بھی ہم اس طرح سے پیزا سوس جو ہے وہ اپلائے کر دیں گے پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں ٹومیٹوز لگا رہی ہوں یہاں پہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ٹاپنگ رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی سیم میں وہی پیری پیری چکن جو میں نے ریڈی کی تھی میں وہی ڈالوں گی تو جو ہے وہ بس تھوڑا سا ٹومیٹوز کی وجہ سے اس کا فلیور تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اب چیز اس کے پر اپلائے کر لوں گے اس کے بعد جو ہے وہ چکن کے جو ہماری پاس بوٹیاں تھی پیری پیری چکن کی وہ ہم اس کے پر اپلائے کر لیں گے اور پھر اگین جو ہے اس کے پر تھوڑا سی شملا میرچ اٹ کر لوں گی اور پھر جتنے بھی جو ڈرائے ہرپس وغیرہ ہیں وہ اٹ کر لیں گے یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے جب آپ اوپر سے اوریگانو اور تھائم یا بیزر لیوز وغیرہ اٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہوتا ہے لیکن اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اب اسی طرح سے جو ہے میں تیسرا پیزا بھی ریڈی کر لوں گے اور ایک ہی پتیلے کے اندر میں تین تین پیزا جو ہے وہ سیم ٹائم پہ جو ہے وہ ریڈی کر رہی تھی اب یہاں پہ جو پیزا میں ریڈی کر رہی ہے اس کی میں جو ایجز ہیں یعنی جو اس کے جو کنارے ہیں اس کے اندر میں چیز بھڑ لوں گی تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کا فلیور بھی بہت یمی ہو گیا تھا اور یہ دیکھنے میں بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سیم چیز کو جو ہے وہ ہاتھوں کے مزے سے رول کر کے اس کے اندر جو ہے وہ بھرتی جا رہی ہوں تو اس کے پورے کے پورے جو کنارے ہیں وہ میں نے چیز کے ساتھ اس طرح سے بھر دیئے ہیں تو یہ بہت یمی لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو ہے وہ سیم پیزا سوس جو ہے وہ ہم لگا دیں گے پھر اس کے بعد اس کے اوپر چیز آٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر کی ٹاپنگ ھم ریڈی کر دیں گے ٹاپنگ پر وہی پیاز اور ڈال، وکر، اور شملا مرض آپ چاہے تو بلیک آلیوز یا اگر سکتے ہیں کونز بھی، جن، آپ کو آپ کو فلیڈ پسندھے ہیں تھائم اور، الڈال، اور پیری پیری مسالہ اگران اس طرح سے میں نے تیہ کی اوپر تیہ کیا دی تو پہلے چھوٹی بلی پلیٹ رکھتی تھی تھی اس کے اوپر بڑی والی پلیٹ میں نے رکھتی تھی تو اس طرح سے میرے پیزا جو ہے وہ جو جو پیزا ریڈی ہوتا جا رہا تھا میں اس پیزا کو نکالتے جا رہی تھی تو اس طرح سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر میرا پیزا ریڈی ہو چکا تھا اب یہاں پر میرے پاس کریم چیز ہے وہ میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر اس سے جو ہے میں نے گرم گرم کے اوپر اپلائے کر دیا تھا تو یہ تھوڑی در میں میلٹ ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن یہ بہت زبردست لگ ہے اس طرح سے ڈیڑٹہ میں سے پوک کر رہے لیا تو اس وقت میں سے نجھ دیروچانا پپپھے میں پیزا پیزا کیے یہاں پر میں ہانے پیزا پواک کر دیا تو اس وقت میں پوک کر دیا تو اس لیے کسی کو پیزا پیزا پڑ میں دیا ہے esp بالاOut van ا confusing اور اختیار پیزا preta جی browse البجرس پلیں گیا اسی طرح سے باقی سارے پیزا پیزہ pequ و Boys کو ربلدی کر لیا تو یہاں بات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور انم ہی Stock W imaginز بنگ سکتے ہیں پہ بہت زبردست سے یہ کلر آیا تھا اور میں ابھی آپ کو ان کی ڈاؤن سائیڈ بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ جلے بھی نہیں ہیں اور بہت زبردستے طریقے سے یہ اندر تک جو وہ کک ہو چکے تھے اور ان کی جو بریٹ تھی وہ بہت زبردست طریقے تھے جو کرسٹ وہ بہت ہی سوفٹ اور یمی بنی تھی بینہ ملک اور بینہ جو ہے وہ انڈوں کے آپ کے یہ اتنی زبردست سوفٹ سی بریٹ بن کے ریڈی ہو جائے گی اور اور اس پیزا کو ٹوٹل بننے میں جو ہے وہ ڈیٹھ گھنٹا مجھے لگا تھا اور یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں ڈاؤن سائیڈ اس کی یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے ہی کوک ہوا ہے تو بیورز اسی کے ساتھ ہی اگر میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹیم وزٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالی ملتو ایک نئی اور بہت ہی آسان سی ریسیپی لے کے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اچھی اچھی ریسیپی اس کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرنا نہ بھولئے گا اور اس پیزا کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی کے ساتھ اللہ حافظ في امان اللہ